آج ہماری جنرل سٹاپ میٹنگ ہے اور ہمارے ایٹنڈر کے دو ایسی ہیں ایک ایسا ہے تیچنگ سٹاوٹیجیز جس پہ بہت زیادہ بور کرنا ہے دوسرا ایسا ہمارا ہے ایڈوکیشن مینیمیٹ تو پہلے ایسے کی طرف ہم آتے ہیں سب سے پہلے ہم اردو سے شروع کرتے ہیں کہ تدریس اردو کیسے ہوگی چاہیے پھر ہمارے کری کلوم میں ہمارے نصاب میں تدریس اردو کے کون کون سے مقاصد ہیں تو آپ میں سے کوئی مجھے مقاصد بتا سکتا ہے کہ ہمارے کری کلوم 2006 میں یا سنگل نیشن کری کلوم میں ہمارے اردو پڑھانے کے مقاصد کیا ہیں مقصد کیا ہے کاموں کیوں کرتے ہیں دیکھیں ہر کام کا مقصد ہوتا ہے یہ ہم خواہ خواہ کرتے ہیں یہ ہم کہیں جی ہم ویسے ہی پڑھاتے ہیں ویسے سے کیا مراتے ہیں اردو کیوں پڑھاتے ہیں ایک مقصد میں جا بتائیں اردو پڑھانے کا پہلی بات کہہ کہ یہ ہماری قومی زبان ہے بچے اردو کی پڑھ سکیں کیا کر سکیں پڑھ سکیں دوسرا کام کیا ہے کیا کر سکیں لکھ سکیں تیسرا کام کیا ہے بچے بول سکیں اب ہم تھوڑا سا اسکولٹ کرتے ہیں پہلا کام ہے بچے بول سکیں دوسرا کام ہے بچے پڑھ سکیں اور تیسرا کام ہے بچے لکھ سکیں اردو پڑھانے کے تین مقاصد ہیں اب اس کے پھر لیول ہیں پری سیکشن میں اپنے لیول ہیں جو ون کلاس سے لے کے آن ورڈ ان کے اپنے لیول ہیں تین بڑے مقاصد ہیں اب ان مقاصد کو اصل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ان تینوں مقاصد کو اصل کرنے کے لیے بڑے مقاصد کو ہم پھر چھوٹے چھوٹے مقصد بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے مقصد بناتے ہیں وہ اصل کرنے کے لیے ہم وقت کی تقسیم کرتے ہیں کہ کس وقت ہم کون سی چیز پڑھائیں سب سے پہلی بات ہے کہ بچے اردو پڑھ سکتے ہیں لکھیں کیا آپ جس کلاس کو پڑھا رہے ہیں وہاں کے بچے اردو لکھی بھی پڑھ سکتی ہیں جب ٹیچر پڑھا رہا ہو تو اس نے یہ سوچنا ہے کیا میرے بچے میں اگر اردو پڑھا رہا ہوں یا پڑھا رہی ہوں کیا بچے اردو پڑھ سکتی ہیں دوسرا کیا اس کا پہلو ہے کیا وہ لکھ سکتے ہیں اب لکھنے میں لکھنے میں سب سے پہلا کام کو شرط لکھنا دوسرا کام یہ ہے کہ اس کے جو جوڑ توڑ ہیں الفاظ کو ٹھیک لکھنا جس طرح ہم اردو میں سپلنگ کہتی ہیں خوشخط لکھ سکیں ٹھیک لکھ سکیں اور کیا کام ہونا چاہیے بول تو ہو گیا دیر کے بھی لکھ سکیں زبانی بھی لکھ سکیں اور کریئٹر بھی تخلیقی بھی لکھ سکیں بولنے کے بعد لکھنا ہے تو لکھنے میں کوئی خوشخط لکھیں آپ نے اپنی کلاس میں دیکھنا ہے کتنے بچے خوشخط لکھتے ہیں کتنے بچے جو ہیں وہ ان کے الفاظ ٹھیک ہیں الفاظ کی بناوٹ ٹھیک ہے کتنے بچے ایسے ہیں جو تخلیقی لکھ سکتے ہیں اب خوشخط لکھنے کے لئے اگر کمی کسی کلاس میں رہ گئی ہے دیکھیں ون پری کلاس کی کمی ہوتی ہے تو وہ ون کے ٹیچر کے لئے مسئلوت ہوتی ہے بچے کی راجن کی کی نہیں ہوتی پریشانی ہے ٹو والی ٹیچر کی غلطیوں کا سارا خمیازہ کس کو بکتنا پڑتا ہے ٹو والی ٹیچر ٹو والی کی غلطیوں کا خمیازہ کس کو بکتنا پڑتا ہے ٹھیک بچے اور کرتے کرتے بچے فیف سکس تک آ جاتے ہیں میں نے دو بچوں سے اپلیکیشن لکھوائی اپنے آپ سے مٹھا کے انہیں چھوٹی چاہیے تھی تو میں نے کہا اردو میں اپلیکیشن مجھے لکھتے دے لیکن مجھے دکھ ہوئے اپلیکیشن سکس کلاس کے بچے کی دیکھ کے مجھے دائی دکھ ہوئے کہ ہمارا اردو پڑھانے کا جو میار ہے وہ نیچے ہے بچوں کی لکھائی ٹھیک کرنے کے لئے ان سے کہیں کہ ایک کتاب سے روزانہ ایک صفحہ دو صفحہ نکل کیا کریں او بہو جس طرح کلاس کی لکھائی اس طرح لکھیں ہماری بدقسمتی ادھر یہ ہے کہ ہم اردو جو ہے وہ فور لائن پہ نہیں لکھوا لے اردو کے لئے فور لائن کاپی ہوتی ہے اور وہ کاپی ہوتی ہے تھوڑی سی اوپن لائن اس کی ہوتی ہے انگلیس کی فور لائن کی تنگ لائن ہوتی ہیں نیرو لائن ہوتی ہیں اور جو انگلیس کی لئے فور لائن استعمال ہوتی ہے بران لائنز ہوتی ہیں اردو میں بھی روف کی بناوٹ ہے جس طرح انگلیس میں بناوٹ ہے کہ یہ ورڈ الفابیٹ اتنی لائنوں میں آئے گا یہ اتنی میں آئے گا یہ اتنی میں اردو کی بھی اس طرح بناورت ہے بچے اس طرح بناور چھوٹے کلاس میں سیکھیں گے لیکن اردو کے لئے لیے لیوز نہیں کرتے ابھی ہم لیوز کریں گے دیکھتے ہیں ہمیں وہ براڈ لائن والی کاپی کہاں سے پہلے گی لکھائی اچھی اس کے بعد کریئیٹیو دیکھیں یہ رٹی رٹائی چیزیں ان کو ختم کرنے بچہ غلط لکھیں یا دلست لکھیں بچے سکیں یہ ٹیبل ہے آپ اس ٹیبل کو دیکھیں اور اس پر ایسے لکھیں مضمون لکھیں اس ٹیبل کو دیکھ کے بچہ لکھیں گا یہ کرسی ہے کرسی کو دیکھیں تو اس پر لکھیں یہ درخت ہے اس پر لکھیں یہ کمرہ جمعات ہے اس پر لکھیں آج آپ کی یہ تقریب ہوئی ہے آپ کی تقریب ہوئی ہے کہ آوس کیپٹن کا انتخاب تو آوس کیپٹن کا جو انتخاب ہوا ہے اس کی آپ لداد لکھیں اردو میں اپنے ذہن میں اس کو لائیں کہاں سے شروع ہوئے کہاں پہ انڈ ہوئے بچہ کچھ چیزیں چھوڑے گا کچھ چیزیں بچہ لکھے گا لیکن بچہ اپنی طرف سے لکھے گا یہ لکھی لکھائی چیزیں لکھی لکھائی چیزیں بلکل ختم کر دیں جس ون کلاس سے کیا کہ پری کلاس سے سو ختم کر دیں لکھی لکھائی چیزیں بچوں کو دوسرا اردو میں کوئی چیز آپ بچوں کو لکھ کے نہ دیا کریں بورڈ پہ میں یا کام فسٹیر کا ٹیچر سوالو جواب بورڈ پہ لکھ رہے بھائی ان کو ڈکٹیٹ کریں پہلی بات دیا آپ کا کام ہی نہیں ہے سوالو کے جواب لکھوانا آپ اچھی طریقے سے اردو کو الیوریٹ کریں کلاس روم میں سوالو جواب کریں اس کے بعد بچوں سے کہیں کہ بچوں آپ یہ مشکی سوالات ہیں آپ ان کے جواب لکھیں کیا ہم نے یہ اس طرح رڈی میٹ کو تیار کرنی ہے کہ جس کے موں میں ہم نے صرف نوالہ ڈالنا ہے سب کچھ بنا گئے اس طرح بچوں کی کریٹیوٹی تخلیقی سلائیتیں وہ جاگر کبھی بھی نہیں ہوں گے کبھی مت سوالو جواب بچوں کو لکھے تھے سبق پڑھیں سہر احصول اس پر گفتگو کریں آٹھ سے دس منٹ تک جو اردو کا سبق کو اچھی گفتگو کریں اس پر سوالو جواب پوچھیں اس سے کہیں بچے ابھی آپ کھولیں اپنی کاپیاں تو یہ جو مشک کے سوالو جواب ہیں یا سبق کے اندر چیزیں نکالیں چھوٹی کلاس کے لئے کیا نکالیں مونس مذکر نکالیں متعزاد نکالیں مترادف نکالیں مینی نکالیں ضرب المثل نکالیں وہاں بچے سے پوچھیں گی لفظ کیا ہے کتاب کے اندر سے نکالیں کتاب کے اندر سے گرامر پڑھائیں اب آپ نے بچے کو دیفنیشن طریفے تو لکھا دی کہ اسم سے کہتے ہیں اسم بھی اتنی اقسام ہوتی ہیں یہی ہے نا لیکن اس کو استعمال کرنے کے لئے جب آپ کتاب پڑھا رہے ہیں تو اس کو وہاں استعمال کریں کہ پوچھیں بچوں سے یہ سم ہے اس کی کونسی قسم ہے کہاں کا استعمال ہوتا ہے اسی لئے اس کو کبھی کبھی ہم کہتے تھے اردو الف یا انگلیش یہ ہے الف سے مثلا استعمال ہونے والی پلائٹ بے ہوتا تھا بنیادی بسک بنیادی اردو انگلیش کیا ہوتی ہے یہ جو آپ کی گرامر ہے یہ جو آپ کا سٹرکچر ہے سیم دیکھیں اردو بھی ایک زبان انگلیش بھی ایک زبان ہے اردو زبان مشکل ہے انگلیش زبان آسان ہے ہمارے لئے اردو اس لئے آسان ہے کہ ہمارے قومی زبان ہے یہ کامل نہیں بولی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں انگلیش اس لئے ہمارے لئے مشکل ہوتی ہے کہ کامل نہیں ہماری سوسائٹی میں نہیں بولی جاتی لیکن طریقہ کار دونوں زبانوں کا ایک ہی ہے آپ نے زبانیں اس طرح پڑھائی ہیں کہ بچے پڑھ سکتے ہوں بچوں کی لکھائیاں اچھی ہوں اور بچے کریئیٹیو لکھیں یہ رڈی میٹ کام جو ہے اس کو آپ ختم کرتے ہیں سٹوری لیٹر اپلیکیشن لکھنی ہے تو بچے کو یہ سکھائیں کہ خد کی اقتداء اور انتعا کیا ہوتی ہے پہلے کیا لکھنے آخر میں کیا لکھنا ہے پھر درمیان والی باڈی جو ہے بچے بچے آپ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کو اگر اپنے ملے کی صفائی کے لیے درخواست دینی پڑے موسیل افیسر کو یا چیئرمین موسیل کمیٹی کو تو آپ کیا کیا باتیں لکھیں گے بیٹھ کے آپ سوچیں آپ اس موسیل چیئرمین کو یا موسیل افیسر کو کیا باتیں لکھیں گے کہ مارے ملے کی صفائی نہیں ہو رہی ہے ظاہر بچے کا دماغ ہے بچہ سوچے گا اور وہی باتیں لکھیں گے آپ نے اپنی بین کو خط لکھنا ہے جو دور ہے اس کے لئے یہ باتیں لکھیں گے آپ نے اس بارڈی میں کیا کیا لکھنا ہے بیٹھ کے سوچیں بچہ سوچ کے اپنی طرف سے لکھیں یہ کتابوں سے رکھے بچوں کو نہ لکھائیں سٹوری ہے کانی ہے کانیاں بچے ایک دوسرے وہ کانیاں سناتے رہیں آپ ہی ان کو یہ سناتے ہیں اس کے بچے ہم نے آپ کو کانیس رہی ہے اس کو آپ لکھیں یہ بورڈ پہ لکھائیں اگر آپ کو لکھوانا پڑے بھی تو لکھ کے بچوں کو مت دیں جس کلاس کا آپ ڈکٹیٹ کروائیں املا بولیں یہ بورڈ پہ لکھ کے بچوں کو مت دیں املا بولیں ڈکٹیٹ کروائیں وہاں سے بچے کی جو لکھائی کی صلیت ہے وہ بنے گی یہ کیا ہے کہ آپ نے لکھ دیا اور بچے نے بورڈ سے دیکھ کے لکھ دیا یہ کون سا طریق ہے یہ چھے اردو اور اگلش اس کے بعد ہم آتے ہیں ماتھمیٹکس پہ ہمارا تیسرا کور سبجیکٹ ماتھمیٹکس ہے ماتھمیٹکس ہے پوری دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے ٹیچر کسٹن سمجھاتا ہے اچھے طریقے سمجھاتا ہے اس قسم کے جتنے کسٹن ہوتے ہیں اس کو بچے سے کہتا ہے بچے آپ سال کریں بچے آپ سال کریں ٹیچر رام لگانا شروع کر دیتا ہے پوری کلاس اور اس کام پہ بچوں کو سمجھانے پہ پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں خواہ وہ ون کلاس کے ایڈیشن سپریکشن ہو یا سیکنڈ یئر کی انٹیگریشن ڈریویٹیو اس سے پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں ٹیچر کو پتہ ہے کہ اگلے پانچ پسٹن جو ایک جیسے ہیں سمجھانے کے بعد کہتا ہے بچے اگلا پسٹن بور پہ لگتا ہے بچے ابھی یہ سال کریں خواہ وہ پسٹن بک میں موجود ہے یا نہیں ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی طلب نہیں ہوتا بچے شروع کر دیتے ہیں ٹیچر راؤنڈ لگاتا ہے پہلے بچے کے پاس آئے گا پاسیبل اس سے اور پسٹن لکھا راؤنڈ کے دوران جب ٹیچر آخری بچے کے پاس پہنچتا ہے اس نے پسٹن پورا کر دیا ہوتا ہے ساتھ ساتھ ٹیچر بچوں کی رنمائی کرتا ہے جہاں بچہ سٹیپ غلط کر رہا ہو ٹیچر بتاتا ہے یہ غلط ہے اس طرح ہوگا اب ایک راؤنڈ میں ایک پسٹن کمپلیٹ ہو گیا اسی قسم کا دوسرا پسٹن وہاں ٹیچر پہ ایک اور بات پتے ہیں سلو لرنر یا لو ریڈینیس لرنر ہماری کلاس میں ہوتے ہیں سلو لرنر یا لو ریڈینیس لرنر وہاں ٹیچر پہ پتہ تیز دائے گا یہ میرا بچہ میں سے ہی جانتا ہوں اس کی یہ بنیادی کمزوری ہے کافی دیکھ کے آپ یہ کہیں میں بورڈ پہ کسٹن لکھتا جاؤں گا آپ بچے لے کے کہیں اگلے کسٹن ہمارک کر رہے ہیں آپ آ کے اس کو یہ ٹک لگا آپ کہیں کہ میں نے بچوں کو متمیٹک سکھا دی ہے آپ نے کچھ بھی ان کو نہیں سکھایا آپ کو کتر جائے گا میری اس کلاس میں سلو لرنر کون سا ہے کون سا بچہ ایسا ہے جس کی بنیادی متمیٹک سکنزور ہے کون سا بچہ ایسا ہے جس کو میں پلس کروا رہا ہوں وان ٹو کلاس کا لیکن اس بچے کو تو نمبر کا کانسیپٹی نہیں آتا ڈیجٹز کا کانسیپٹی نہیں آتا اس کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ وان کے ساتھ ہم کس طرف فائف لگائیں گے تو فیفٹین بنے گا اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ٹو کے ساتھ ہم کس طرف سکھ لگائیں گے تو ٹرنٹی سکھ بنے گا یہ تو ٹو کے لیف سائٹ پہ سیکھ لگائیں گے اس کو ٹرنٹی سکھ بنا رہے وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا اس میرے بچے کی یہ کمزوری ہیں بیسک اور وہ بیسک کمزوری ہیں آپ نے بچوں کی طور پر کرنی ہے کبھی بھی لکھے لکھائے کام بچوں کو نہ دیکھ کبھی یہ کام یہ ہم قوم کے ساتھ تک ظلم کر رہے ہیں اس لیے مکسمیٹکس کا طریقہ ون سے لے کے تل لاس سیکنڈ یا تک ایک جیسے انگلیس کے بھی ایک جیسے تیسرا جو ہمارا کورس سبجیکٹ آتا ہے وہ آتا ہے سائنس سائنس کو نیچر سے ریلیٹ کریں جب آپ سائنس کو نیچر سے ریلیٹ کریں گے یہ سائنس ہماری سوسائیٹی میں موجود ہے سائنس ہماری سوسائیٹی سے بہر نہیں ہے سائنس کو ہمیشہ وہ فیزکس ہے بیلوجی ہے اس کو آپ کس سے ریلیٹ کریں نیچر سے ہر ایک کام کے لئے آپ بچوں کو جو ایکزمپل تھے وہ نیچر تھے اب چھوٹے چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں نا پتہ ہم ان کو کیا اکٹیوٹی کروا جاتے تھے ہم ان تو کہتے ہیں کہ یار آپ بچوں اس طرح کرو اپنے گھر سے آپ نے ویجیٹیبل لانی ہے جو چیزے ہم پکاتے ہیں پکا کے کھاتے ہیں بچہ کوئی شلجم لے آتا ہے کوئی مولی لے آتا ہے کوئی ہر چیزیں لاتا ہے پھر بچوں کو بتاتے ہیں یہ جو شلجم ہے یہ جو گاجر ہے یہ جو مولی ہے یہ جو آپ نے مٹر لائے ہیں کیا یہ اس پلانٹ کا روٹ ہے سٹیم ہے یا فلار ہے کیا چیزیں آپ کو پتہ ہی شلجم جو ہے یہ کیا ہے یہ روٹ ہے یہ کسی بھی پلانٹ کیا ہے یہ پھلیاں لگی ہوتی ہیں نا یہ کیا ہے اس کا یہ پھل ہے اس کا فلارز ہیں اور بعض ویجیٹیبل ایسی ہیں جس کے ہم تنے کھاتے ہیں سٹیم ہم کھاتے ہیں بعض ویجیٹیبل ایسی ہیں جن کے ہم لیو کھاتے ہیں بچہ جب لائے گا تو بچے کے دو تین کانسیٹ بنیں گے سب سے پہلا کانسیٹ یہ بنے گا اسے پتہ چلے گا کہ روٹ کیا ہوتا ہے سٹیم کیا ہوتا ہے لیوز کیا ہوتا ہے فلارز کیا ہوتا ہے اور پھل وغیرہ کیا ہوتا ہے یہ ہی بات یہ نا بچے کا کانسیٹ بنے گا چھوٹے بچے گا اسی طرح کھانے والے پھل ایک چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پکا کے کھاتے ہیں ایسے ٹری ایسے پلانٹ جو ہم پکا کے کھاتے ہیں ایسے جو ہم پکا کے نہیں کھاتے ہیں ویسے کچھے کھاتے ہیں وہ لے آئیں وہ سینس میں بچوں کو سائنس میں ہا وہ ون کلاس ہے یا سیکنڈ ڈیر ہے نیچر سے ہمیشہ ریلیٹ کریں جب وہ سائنس کو نیچر سے ریلیٹ کر دیں گے تو ہماری جو تدریس ہے اس میں سانیا پیدا ہو جائے پھر بچوں سے چھوٹے چھوٹے پسٹن پوچھیں ایک سینٹنس کا ایک لائن کا پوچھیں بھی وہ لکھوائیں بھی ان کا ٹیسٹ بھی لیں کوئیس بھی لیں ہر یونٹ کے اینڈ میں ہر یونٹ کے اینڈ میں سب سے پہلے تیاری کرنے کے لیے آپ شارٹ پسٹن بنا لیں چار سار ستار اسی سو اس کا کوئیس لے لیں اسی دن یا دوسرے دن انہی کوئسٹن وہ جو کوئسٹن آپ نے کوئیس میں بنایتے ہیں نا انہی کوئسٹن میں سے ایم سی کیوز انہی میں سے شارٹ انہی کو ملا کے ایکسٹنڈڈ ریسپانس پسٹن بنا دیں وہ بچوں کی کوئس میں تیاری ہو جائے گی آپ پھر دیکھیں اس کا ریزار کیا ہے انہی میں سے بنیں گے انہی میں سے ایم سی کیوز بنیں گے انہی میں سے شارٹ بنیں گے انہی میں سے لانگ بنیں گے ہمارا اگلی جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اسرمیات آپ ون کلاس سے لے کے فس سیکنڈ یر تک اسرمیات پر آپ جرل جائیں ایسا لیتا ہے یہ اسرمیات میں ہے کیا کہہ چیزیں ایک تو ہمارا ہے قرآن میں جید اور حدیث قرآن اور حدیث قرآن میں سورہ مبارکہ ہوتی ہیں حدیث میں چانت حدیثی ہوتی ہیں دوسرا جو میجر پہل ہوگا ہے اسرمیات میں وہ ہے مضوعاتی مطالعہ قرآن اور حدیث میں یہ دونوں مل کے تقریبے ٹوئنٹی پرسنٹ بنتی ہیں یا بعض کلاسوں میں ان کا ویٹے تھوٹی پرسنٹ ہیں باقی جو سیونٹی پرسنٹ اسرمیات ہماری بک میں ویٹے جائے وہ ہے کس کا مضوعاتی مطالعہ مضوعاتی مطالعہ میں کیا کہہ چیزیں ہیں سب سے پہلی بات ہے ہماری ایمانیات ایک مسلمان کا ایمان کتنی چیزوں پہ ہے آمن تو بللہ ایمانیات ایمانیات کے جتنے اسے ہیں وہ ہمارے بچوں کو آنے چاہیں گے آپ اسرمیات کا جائزت انہیں آپ کورس میں کیا ملتا ہے وہاں سے دوسرا حصہ ہے ہمارے ارکان اسلام ہیں ارکان اسلام ہماری اسرمیات میں کیا ہوتا ہے ارکان اسلام ہے نا ارکان اسلام بچوں کو اچھی طریقے سے اجھے بچے جس لیول میں بچے کو اگر وقت سے پہلے ارکان اسلام اور اس کی وزارت آ جائے تو کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے بچے کو بہت وقت سے پہلے پتہ چل جائے کہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے حج کیسے کیا جاتا ہے ذکاة کیسے دی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ دنی ہے بچہ جان لے بچے کو جدیمی لوگ یہ مکہ ملے گا جا گے بچے کو پتہ ہو کہ ذکاة کے مسارف کیا ہیں کس کو ذکاة دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے تو یہ چیزیں اس میں ہیں یہ کامل چیزیں ہمارے سرمیاتی ہیں مارے ارکان اسلام آپ اسلام یاد کی کتاب کھول کے دیکھ لیں آپ کو یہ چیزیں ملے گی یہ چیزیں آپ کو ون کلاس میں ملے گی اور یہ چیزیں آپ کو فستیر بھی ملے گی اس کے بعد ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیو ڈیٹا ہے ان کی پیدائش کیا ہے کس خندان سے یہ تعلق تھا پھر ان کا اخلاق اور کردار ہے چالیس سال کے عمر کے بعد علان نبوت ہے علان نبوت کے بعد مشکلات ہیں علان نبوت سے پہلے تجارت ہے کیونکہ ان کا خندانی پیشہ کیا تھا کوریش کا کوریش کہتے ہی تجارت کرنے والے کو ہیں کوریش تو کہتے ہیں نا اس کا مہنہ ہوتا ہے تجارت کرنے والا تو یہ سارے پھر اس کے بعد تجارت انہوں نے کیسے کی شادی کیسے ہوئے چالیس سال کے عمر میں نبوت کیسے ملی اور نبوت ملنے کے بعد کیا مشکلات آئیں مکہ کیسے چھوڑا کیوں چھوڑا مدینہ آئے پھر مدینہ میں آکے غزوات ہیں یہ صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیسرا پہلے تیسرا پہلے ہوگا قرآن اس لمیات کے پہلے ہوگا بتا دوں تیسرا پہلے ہوگا قرآن قرآن کے مطالق ملہ مارکہ کب نازل ہوا کتنے پا رہے ہیں کتنی صورتیں ہیں کون سی صورت مکی ہے کون سی صورت مدنی ہے کس صورت کا اخلاص ہے کیا ہے صورت یوسف کا اخلاص ہے کیا ہے صورت یوسف اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں پڑھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن پاک میں نازل کی ہے مرلیس میں کیا پیغام ہے صورت مائدہ میں مرلی کیا پیغام ہے صورت یونس میں مرلی کیا پیغام ہے صورت نسا میں مرلی کیا پیغام ہے سورہ بکرہ میں ہمارے لئے کیا پیغام پر تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں بچوں کو ہم نے سکھانی ہے جس وقت ہمیں موقع ملے یہ سارا مارا دساب ہے اسلام یاد کا آپ ابھی جا کے اسلام یاد کی بکس کو دیکھ لیں آپ کو تھیم یہی ملے گا آپ کو جو تھیم ملے گا آپ فسٹیر کے اسلام یاد اٹھائیں ون کلاس کی اٹھائیں آپ کو تھیم یہی ملے گا یہ ہماری اسلام یاد ہوتی ہے اس کے بعد آخری سبجیکٹ کیا سشل سائنس ہے یہ ساری سوشل سائنس ہے لیکن اس میں ہماری سوشل سٹیڈی پاکستان سٹیڈی ہے چھوٹی کلاسوں میں سوشل سٹیڈی استعمال ہوتی ہے جب بڑی کلاسوں میں جاتے ہیں پاکستان سٹیڈی ہو تو اس میں جو بچوں کے لئے مشکل خام ہوتے ہیں پتہ ہے اس میں بچوں کے لئے مشکل کیا ہوتا ہے بچوں کے لئے دو چیزیں مشکل ہیں ایک بہتر اور دونپر تینگر op بھول جاتے ہیں ہمارے پاکستان سیڈی میں کیام پاکستان ہے اور اس کے پسے منظر میں بچے جو بھول جاتے ہیں پہلے چیز بھول جاتے ہیں ان کی تریشیں کہ کون سا واقعہ کس طریقہ ہوگا تھا دوسرا بچے بندوں کے اور جگہوں کے نام بھول جاتے ہیں میں نے بارہا پلیسز چینک کر کر کے بچوں سے پوچھا ہے کئی سالوں سے بچے کہتے ہیں ہم تریشیں بھول جاتے ہیں کہ کون سا واقعہ کس تریش ہوگا تھا اور ہم لوگوں کے نام اور جگہیں بھول جاتے ہیں لہذا اس میں آپ فوکس کریں کس پہ قوز پروگرام کریں بچوں سے کچھ سن پوچھتے رہیں کیا پوچھیں تریشیں پوچھیں جو واقعات ہیں وہ پوچھیں ان کی جگہیں پوچھیں لوگوں کے نام پوچھیں بچوں کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی تو یہ راہ رہی ہو بچے لکھ لیں گے باقی کیا رہتے ہیں تو پاکستان سٹیڈی میں اگر ہمیں شخصیات کے نام آ جائیں کرناموں کا پتہ چل جائے تریشیں پتہ چل جائیں تو باقی کیا رہتے ہیں باقی تو کچھ نہیں رہتا باقی کو ان کو جوڑنا ہی آپس میں نا وہ تو بچے اردو میں انگلیس میں اس کو جوڑ سکتے ہیں یہ ایسا تھا یہ ہمارا پہلا ایسا تھا ٹیٹنگ سٹارٹیجز ہم نے ان سٹارٹیجز پہ چلنا ہے شوکو صاحب لیٹ آئے ہیں میں نے فستیر کو اس دن ٹاز دیا تھا لیکن شوکو صاحب نے مجھے کل اس کا جواب نہیں دیا کتنے بچوں نے کیا ہے کتنے بچوں نے روداد لکھی ہے کتنے نہیں ایک بچے نے کہا تھا میں بیمار ہوں نہیں لیکھ سکتا ہوں مجھ اس نے میسید کہا تھا باقی بچوں کا میرے پاس میسید نہیں آیا تو کیوں سر بچوں نے روداد اس دن لکھی ہے فستیر سوئی سر وہ آپ کو ٹراس نہیں تھا وہ شیر صاحب پہتے ہیں اردو شیر صاحب کے پاس ہے وہ انگلیش والا آپ کا تھا لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے وہ شاید منڈے کو دیا تھا لیکن پہلے یہ تھا بیٹھن سالا پہلے یہ تھا کہ وہ میں نے فستیر کو دیا تھا ان کا الیکشن ہوا تھا ہیڈ گرر اور ہیڈ بائے کا ان کو میں نے یہ دیا تھا کہ بچوں میں نے ان کو روداد پوری پڑھ کے سنائی ہے یہ یہ کام ہم نے کیسے کیا کس طرح ہیڈ ہوگا بچوں سے میں نے کہا اب آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھ کے لائے تو انہوں نے مجھے اس کی ریپورٹ نہیں دی ہے کیونکہ مجھے وہ ریپورٹ دیتے تو میں اگلا ٹراس منڈ کو دے دیتا کہ آپ منڈے والے دن چوٹو صاحب کو انگلیش والا انگلیش آپ کے پاس ہے نا کہ انگلیش کا آپ آکے چیک کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے ٹراس میں خود بھول گیا تھا مجھے انہوں نے واپس نہیں کہا کہ بچوں نے لکھا ہے جیندی کیسے لکھا ہے غلط لکھیں بچے گندر لکھیں یہ آپ کے پاس بتاشی چیزیں ہیں آپ کسی کلاس کو کھڑا کھڑیں کاپری دیں بچوں لکھو اس پر یقین کریں اب میں پری کلاس کی پہلو حاطران ہوں بیٹھیں سید بیٹھیں کھڑے نا پری کلاس میں میں سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں بچوں کی عمریں کتنی ہونے چاہیے پلے گروپ میں تین سے چار سال تک عمر ہے کیجی میں چار سے پانچ سال تک عمر ہے اس کے بعد پرپ میں پانچ سے چھ سال تک عمر ہے پری کلاس میں پروموشن بھی کوئی کہہ دی نہیں ہوتی ہے یہ بات ذہن میں آپ رکھیں بچے کو بڑے بچے کو ہم نے پورا سال پلے گروپ میں نہیں بٹھانا ہے پورا سال بچہ آتا ہے ہمارے پاس عمر چار سال ہے پانچ سال ہے گرے پاس ہی بڑی اچھی ہے کام کر سکتا ہے دو تین مہینے پڑتا ہے اس کے بعد اس کے پرنس کو بلا کے سیکشن ایڈ اور ٹیچر جائزہ لیتی ہے کہ ایک بچہ ابھی جو ہے کیجی میں چل سکتا ہے اس کے پرنس کو بلا کے اس بچے کو ہم کیجی میں کر رہے ہیں بچے کو مت پورا سال بٹھائیں ہے یہ پری میں کوئی سکتی پری ہیں سکول شروع ہوتا ہے ون کلاس سے آپ سے پوچھیں سکول کیس کلاس سے شروع ہوتا ہے ون کلاس سے سکول پری سے شروع نہیں ہوتا اس کو پری سکول کرتا ہے سکول سے پہلے تو مت بچے کو سال بٹھائیں بچہ کیجی میں آگیا ہے چھ سال عمر ہے تو وہ اس کے پیڑنس کو بلائیں اس کو پرپ میں کر دیں اگر وہ پرپ میں چاہ سکتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ شروع کر دیں کیونکہ ان بچوں کے پانچ پانچ چھے مہینے ہوگی ہیں اب آپ پلے گروپ سے بچوں کا مائی سیلف شروع کر دیں مائی سیلف میں بچہ بولے گا پہلے اردو میں آپ اس کی ویڈیو بنائیں پانچ سے سات سیکنڈ گی بچہ اپنا نام بتائے گا کلاس کا نام بتائے گا اتنا پڑتا ہوں ٹیچر کا نام پیرنس کا نام مائی سیلف میں پہلے بچہ بولے گا بولنے کے بعد بچہ یہی چیزیں اردو اور انگلیس میں لکھے گا اردو اور امرالہ کمپلیٹ کر دیں پانچ سے چھے جملے جو ہیں پانچ سے چھے جملے ہر بچہ بولے گا اور پھر یہ جب ختم ہو تو پھر آپ انگلیس والا شروع کر دیں مائی سیلف یہی چیزیں بچہ آپ کا پری والا پھر اس کے بعد آپ کے اب بچے جو کچھ بولا ہے اس کو آپ لے پری کا جو سسلہ مارا ہوگا اگلا جو سسلہ مارا ہے اس کیا چلتا ہے یہ تھا ہمارا ٹیچنگ سٹراتیجیس اب ہماری منیجمنٹ سکول میں کچھ اس سے ہوتی ہیں پہلی بار ٹیٹر یہ ہے بچوں کو ہمیشہ کلاس میں خوش رکھیں بچوں کو انڈر پرشن نہ کریں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یقین کریں بندے کی ہڑیہ ٹھوٹ جائیں نا جڑ جاتی ہیں لیکن بچہ ایک دفعہ نفسیاتی طور پہ کسی بیماری کا شکار ہو جائے انڈر پریشر ہو گیا آپ کی وجہ سے ٹیٹر کی وجہ سے یہ فیرنس کی وجہ سے یقین کریں اس کا آپ علاج کرواتے رہیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا بچے کو خوش رکھیں مت جیسا کسی بچے کو مت ڈیسارڈ کریں ہر بچے کے اندر اللہ نے سریکتیں پیدا کی ہیں ہر بچے کے اندر مت کسی بچے کو کہیں کہ آپ نہ لائکیں آپ نہیں کر سکتے ہیں ہر بچے سے کہیں یو کینڈو اور یہ کی کرتا ہے ہر انسان کر سکتا ہے انسان کو سر کیا چاہیے ہوتی ہے آپ اس کو تھپکیاں دیتے ہیں جب آپ اس کو تھپکی نہیں دیں گے وہ ٹیسارڈ ہو جائے گا یقین کریں ہم جیسے انسان بچ پر چھپن سال کی عمر میں آکے جسارڈ ہو جاتے ہیں جب ان کو کوئی حصلہ دینے والا نہ ہو جب ان کی پیٹ کے پیچھے کوئی آتھ اکھنے والا نہ ہو تو بچہ تو چار پانچھے سال آٹھ سال دس سال بارہ سال کا بچہ ہے بچوں کے ساتھ محبت کریں اور بچے کی ہمیشہ حصلہ حسائی کریں کبھی حصلہ شکریہ نہیں نہ کریں جب آپ امتحان لے رہے ہوں پیپر ہوں تو بچوں کو خوش رکھیں یہ اس طرح نہ کھینچہ کریں زبردستی جس طرح آپ کوئی اوپر سے ڈاکو آگئے ہیں وہ جس طرح ڈاکو کھینکتے ہیں لوگوں سے پیسے اس طرح نہ مجھے دیں یہ کریں آپ کا ٹائم کھتا ہے نہ بچوں کو محشہ ریلیکس کریں امتحان جب بچہ دے رہا ہوں بچے کی حصلہ حسائی کریں ہر بچے کے پاس جائیں اس کو شابہ شیئر ہی دیں بچے آپ ٹھیک کریں اس طرح کریں اس طرح کریں یہ کیا ہوا کہ ہم بچوں پر ایسی سختی کریں ایسا کریں جس طرح ہم کوئی پٹھنی کیا ہے نہ بچوں کی حصلہ حسائی کریں بہت سے بچے ایسی ہوتے ہیں جو گھر سے اچھی تیاری کر کے آتے ہیں ٹیچر کے غلط رویہ کی وجہ سارا کو بھول جاتے ہیں یقین کریں کہ ٹیچر کا جو غلط رویہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ سختی والا یہ نہ کریں وہ نہ کریں کوئی جس میں نہیں ہوتا ہے کوئی بچہ نکل نہیں کرتا ہے مت بچے کو کبھی یہ کہیے ایک اور بات میں آپ بتا دوں مت بچے کو کبھی آپ چور ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نکل کے بیٹیوں میں آپ نکل کرتے ہیں اگر کرتا بھی ہے اس کو منع کریں تو کسی انداز سے منع کریں بچے کی شخصیت پر اثر نہ پڑے اس طرح کی کاموں سے بچے کی شخصیت جو ہے وہ ڈبلپ نہیں ہوتی ہے جب بھی امتیان کی ڈیوٹی کہہ رہے ہیں بچوں کو پلکل ریلیکس سکیں جس بچے کا جہاں بیٹھنے کا جی کرتا ہے دوب میں بیٹھنے جاتا ہے چھاؤں میں جس کلسی پر آپ اس پودر بٹھا ہے آپ اپنی مرضی نہ کریں کچھ بچے کی بھی کریں یہ سکول بنتے ہیں بچوں کے لئے میرے اور آپ کے لئے نہیں بنتے ہیں ہم سارے فسیلیکٹیٹر ہیں یہ سکول بنتا ہے اسطال کس کے لئے بنتے ہیں اسطال مریضوں کے لئے بنتے ہیں اور مریض ہی ہی اسطال میں مرکزی کردار ہونا چاہیے اور توجہ کا مرکز ہونا چاہیے سکول بچوں کے لئے بنتے ہیں اور بچوں نے ہی سارا کام کرنا ہے یہ جو ہم نے اوسز بنائی ہے تو یہاں بچوں کی ہم ساری زمداریاں لگاتی ہیں کہ بچے یہ سارے کام کریں گے بچوں سے ہم نے سارے کام لینے ہیں ہم ایزا فسیلیکٹیٹر ایزا رانما ہوں گے ہم نے بچوں کے ساتھ بلکت بہترین رویہ آپ رکھی پھر اگلی چیز جو ہے یہ جو کارپولپنشمنٹ ہے چھڑیاں مارنا اور سٹیکس لگانا یہ من آئے آپ کو پتے تو لہٰذا اس سے آپ اتیار کریں کچھ نہیں بنتا ہے بچہ پڑے گا تو پڑے گا نہیں پڑے گا تو پیرنس اس کے پیرنس کو بلائیں لیکن کسی بھی پیرنس کو بلانے سے پہلے اپنی خامیوں پر غور کرنا ہے آپ نے کہ آپ کے اندر تدریسی خامیوں کیا ہے کیا آپ نے نوٹ بک چیک کر لی ہے یا نہیں کیا نوٹ بکس نوٹ بکس خالی پڑی ہیں اور سیکشن ایڈ کے کاؤنٹر سائن بھی کسی نوٹ بک پہ نہیں ہے اس سیکشن ایڈ نے نوٹ بک چیک کی ہوں کاؤنٹر چیک کی ہوں اس نے سائن کیا مجھے نظر نہیں آئے اگر ہیں تو مجھے آپ پھر اس کو اتا دینا ہے تو یہ ساری چیزیں تھی تدریس کی اور اس کے بعد تھی مینجمنٹ کی بچوں کے ساتھ محبت کریں آپ بچوں کے ساتھ محبت کریں گے بچے آپ کے ساتھ بھی محبت کریں گے اگر بچہ کوئی بڑا بچہ خدا نخواستہ کسی ٹیچر کے ساتھ کوئی ایسی بتمیزی کرتا ہے تو ٹیچر کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ بتمیزی اس بچے نے میرے ساتھ کیونکی ہے میرے اندر کیا خامی ہے میرے اندر کیا خامی ہے جب آپ بیٹھ کے سوچیں گے تو آپ کے اپنے خامی目 آجاہی گی کہ میرے اندر یہ خامی ہے جس کی وجہ سے اس بچے نے میرے ساتھ بتمیزی کی ہے جب کوئی بیٹا بیٹی کسی والد والدہ کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے تو ہم سوسائٹی میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں آپ نے بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ کیا اس بیٹی نے کیا اس بیٹے نے آپ کے ساتھ بتمیزی کیوں کی ہے کہاں پہ خلا ہے ایسے ایسے وقیات ہوتے ہیں شادی شدہ بیٹیوں کا ہم سنتے ہیں کہ باپ پہ چوری شاملہ کرتی ہے باپ پہ چوری چاکو کے ساتھ حملہ کرتی ہے تو اس باپ کو سوچنا چاہیے کہ میرا کیا قصور ہے قصور ہوتا ہے ایسے کیوں بات نہیں ہے ہم تو سوسائٹی میں جن لوگ کو جانتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے کہ اس بیٹی نے کیوں حملہ کیا ہے باپ پہ لیکن اس باپ کو بھی اس ٹیچر کو بھی سوچنا چاہیے کہ میری اولاد کیوں بتمیزی کی ہے میرے ساتھ میرے بانجے باتیجے نے کیوں بتمیزی کی ہے میرے سٹوڈنٹ نے کیوں بتمیزی کی ہے جب وہ بیٹھ کے سوچے گا تو اس سے مسئلہ کا حل لکھل آئے گا بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ میں اس بیٹے کو سزا دیتا ہوں اسے آگ کرتا ہوں بیٹی کو آگ کرتا ہوں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بانجے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بین میرے گھر نہ آئے اس سٹوڈنٹ کو میں سکول سے رکالتا ہوں اس کے ساتھ میں رکالتا ہوں اس سے پہلے آپ نے خود سوچنا ہوگا کہ کیا آپ کا جو رویہ ہے وہ محبت والا ہے اس کے ساتھ کیا آپ نے کبھی شفکتہ آت اس کے سر پر رکھا ہے آپ نے نہیں رکھا جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو لہٰذا میرے ٹیچر دیکھیں آپ میں کچھ بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں کچھ چھوٹی ینگ لوگ بھی ہیں آپ نے آگے بڑھنا ہے آپ نے ذمہ داریوں کو سمالنا ہے لہٰذا یہ ماری ساری آج کی بات تھی اور آخری بار مینیمنٹ میں وہ یہ ہے کہ فارم بے جو ہیں وہ بچوں کے نہیں ہیں مارے پاس بچے ہیں 3,417 لیکن جو فارم بے جن بچوں کا ہے وہ ہیں 369 اب آپ خود اندازہ کر لیں 31 یہ 17 وہ 31 پلاس 17 کتنے بنتے ہیں جی 48 48 بچے ایسے جن کے فارم بے نہیں کیوں سب آپ جو ارگانہ ٹنڈرس لگاتے ہیں وہ ٹھنڈرس 39 ہے 59 ہے ابھی جب سب 59 ہے ویسے تو 47 ہے 59 ہے 59 ہے تو پھر یہ 50 اور ہو گیا اس طرح ہے کہ آپ منڈے کو چیک کر لیں بکیا چیزیں کیونکہ ہم نے منیل منیل کی سیکشن ایٹ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہوتی ہیں ٹیچر میں اس کا حد تک کوئی رول نہیں ہوتا وہ ہم سیکشن ایٹ کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لے گے تو میرے ٹیچر آپ کے ذہن میں جو کوسٹن بھی آتا ہے میرے پاس جو علم تھا نالج تھا جو ملومات تھیں وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہیں آپ نے نوڈ کر لی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں آپ پلے بان کے اس پر آپ عمل کریں گے آپ کے ذہن میں جو بھی کوسٹن آتا ہے جو بھی پریشانی آتی ہے وہ آپ مجھ سے ابھی پوچھ سکتے ہیں جی اور ایک اور بات ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ لوگ جتنے بیٹھے ہوئی ہیں میں کسی کو نہیں جانتا ہوں کون کیا ہے اور نہ آپ میں سے کوئی میرے رشتہ دار ہیں یہ چیزیں کبھی ذہن میں نہیں سوچنی ہیں لائکنگ اور ڈس لائکنگ والی مجھے جو منظر سامنے نظر آتا ہے میں اسی کو دیکھتا ہوں مجھے یہ لائکنگ ڈس لائکنگ میرے اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا ہی نہیں کیا ہے لائکنگ ڈس لائکنگ مجھے جو سامنے چیز نظر آتی ہے میں اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے نگی اور دوسرا یہ میرے ذہن میں یہ چیزیں نہیں آتی ہوتی ہے میں پروفیشنل آدمی ہوں میں بندے کو پروفیشنل بی آئیویت سے دیکھتا ہوں اس کا پروفیشنل بی آئیویت کیا ہے یہ کیا کام کر سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو کچھ سناتے ہیں آپ بے شک پوچھ سکتا ہوں تدریس کے حوالے سے کہ ہم نے کون سا سب کیسے میں نے یہ صرف ٹیچنگ سٹرٹیجی کی آپ کو سمری بتائی ہے یہ تفصیل نہیں ہے پراسس تو آپ کریں گے یہ سمری ہے کہ اس اس طرح ہم نے یہ یہ کام کرنا ہے بچوں کو ہم نے یہ کچھ بنانا ہے آپ بچے جب مارے ایسے من جائیں گے تو آپ سکھ میں رہنے سے آزا تو اگر آپ کے پاس کوسٹن ہے نہیں ہے تو ہم اس میٹنگ کو آج ہی ہی ایتھر انڈ کرتے ہیں اس کے بعد مارا پیپر بھی ہے اور ہماری سپورٹ کی ایکٹیویٹی بھی ہیں تو بے شک آپ کے ذہن میں جس وقت کوئی کوسٹن آرائز ہوتا ہو تو آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم ختم کریں گے